آپ کس چیز کا علف؟ یہ وہ جیتے ہو میں ہیں علف دے دیں کیلوں نے بنائی تھی؟ میں نے بنائی ہے میں اور کرتا ہوں ایکسپرٹ ہے اوپن لی میں میڈیا پر کہتا ہوں اوپن لی میں میڈیا پر کہتا ہوں قوم ان کو اب سیاسی مسخرے سمجھتی ہے یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سازکیوں کے ذریعے ہیں مجھے نہیں پتا میرا اکاؤنٹ کون اوپلیٹ کر رہا ہے کیا خان صاحب جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو انیس سو اکتر کے پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات پر مبنی تھا اس ٹویٹ کو سامنے رکھ کر نون لیگ عمران خان کے خلاف مزید گھیرہ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کی خلاف مزید کیس بنانے کا پلان بنا رہے ہیں اس پار آج شوکت بسرا نے لائیو شو میں بیٹھے نون لیگی ناصر بارٹ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ ناصر بارٹ کی بولتی بند ہوگی آئیں پہلے شوکت بسرا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں صاحب یہ بغاوت غداری ملدشمنی ریاست کے خلاف بیانیاں بیرونی ایجنٹی یہ الزمان سن کے کیسا رکھتا ہے؟ ایک سال سے ہماری پارٹی اور عمران خان کو غداری کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے دہشتگردی کا بھی کرپشن کا بھی اور شرم ہیاں نہیں آتی کہ نکاح پر سزا دے دی گئی اور بشرا بی بی ان کو استعمال کرنے کیلئے خان کو جکانے کیلئے ان کو جیل میں ڈالا ہوگا ہے اور دوسری بات کیا نائنٹین سیمٹی ون میں یہ سانے نہیں ہوا تھا بنگلہ دیش والا کیا ملک نہیں ٹوٹا تھا کیا اس وقت کیا صورتحال سے 81 سیٹیں تھی مجیبر احمان کے اور یہ بھی مندو خیل صاحب ملک ٹوٹنے کا باعث اس وقت پیپلز پارٹی تھی کیونکہ بینیفیشری کون تھے شہیزر بھٹو کے پاس کتنی سیٹیں تھی 81 ہم نے کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر ہم معصی سے سبق نہیں سکیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہمیں تو ساڑھے تین سال حصہ ہے ہمارا سن تو لیں ساڑھے تین سال چھتر سال میں ہمارا حصہ ہے کیونکہ مطالبہ کب آیا ہے کہ جب ہم نے ویڈیو لگائی ہے اب کمپیریزن کیا کر رہے ہیں کمپیریزن یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو بیچارے ظاہر ہے یا ججوں کے دنی سن تو لیں کوئی بلندر نہیں ہوا میری بات مکمل کر رہے ہیں مجھے اتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہ شوق پورا کریں پارٹی کو بین کرنے کا یہ شوق پورا کریں دوبارہ عمران صاحب کو غداری کا لیبل دینے کا قوم ان کو اب سیاسی مسخرے سمجھتی ہے قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیچارے سترہ سیٹوں کے ساتھ ڈگی والا وزیراعظم اگر ملکہ وزیراعظم ہے میاں نوازشریف کا پتہ گیا جاتے تھے میاں جنو آوے گا اللہ پتہ جاوے گا پوری قوم کا پتہ لگیا کبوتر اڑا رہا ہے توتے اڑا رہا ہے سنتوں لیں اب دوسری بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں اب یہ بڑھ کے نہ مارے یہ بے شک پیداوار ہیں جلی حکومت ہے امت کریں کمیشن بنا دیں کمیشن بنا دیں اس بات پر سنتوں لیں بغاوت کے مقدمات کی تیاری ہے آپ پارٹی پر بین دگانے کی تیاری ہے کہیں یہ پہلا ساٹھے پہلا ساٹھے پہلے ہماری پارٹی توڑ دی نشان لے لیا مرارکان ہسٹری اتنا نو مہی کو بہانہ بنا کر سارا کچھ کیا گیا شوق پورا کریں نو مہی ہے نو مہی ہوا نا بنائیں آپ بنائیں نا جوڈیشل کمیشن نو مہی پر لائٹ دکھائیں مجھے بات مقامل کر رہے ہیں پارس میں ان کو چیلنج دیتا ہوں اب یہ جنرل باجوا کا نام لے رہے تھے جنرل فیض کا لے رہے تھے ابھی ساکم نسار کا لے رہے تھے آسل ساید گوزہ کا لے رہے تھے انہیں لگتا کامتے ہیں ایک سپائی نو بلانے لگیا انہیں کہیں نا جوڈیشل کمیشن تکر coalہ والد آپ کا جنرل لگتا ہے ڈیسٹس والد ہوتا ہے پوری کونکا والد آپ کا جنرل لگتا ہے آپ اس کے رحالی باتے جنرل لگتے ہیں آرمی چیس سے بات کر رہے تھے ایسے بات کر رہا ہوں اب آپ تر کے رہے ہیں اب آپ کے خلاب ہیں بوٹ کو اسٹر دیتے دیتے رسل کو لیں آپ اپنی باپ کیمانتے ہیں ہم اپنی باپ کیمانتے ہیں کبھال لن دے کو گالتے باری پیتار لیں بوٹ کو دیتے دیتے بوٹ پولش کر رہے ہیں ابھی آپ سن رہے ہیں مریم بی 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 نے کیا کہتا ہوا ہے مجیور رحمان کے والے سے نکالے نواز شریف کا سٹیٹمنٹ نکالے آپ خجہ ساد رفی کا سٹیٹمنٹ ہم تو اوپن نہیں کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کیا جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں کیا ان کے پاس فون کی سہولت موجود ہے ویسے یہ سجیدہ سیاست ہے آپ کہتے ہیں آپ اس ملکی مقبول ترین جماعت ہیں خان صاحب کے اکاؤں کے اوپر دو کروڑ فالوئرز ہیں پوری دنیا کو پتا ہے عمران خان کا اکاؤںٹ ہے تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتہ نہیں اس پر کچھ بھی پوست کرو اس کے اوپر کچھ بھی آپ شیئر کرو پارس پنی مات میں کریں گے خوج کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے خاجہ آسف کی ویڈیو چلا سکتی ہیں اور آج پاکستان تحریک انصاف کا بیانیاں ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تو یہی سب کرتے رہے تو فرق بتائیے دیکھیں فرق یہ ہے جس نے آدھے پاکستان کو متنازب بنا کے اور یہ کہا کہ آپ پنجاب اور سن کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب اور یہ جو ابھی مجیب ریمان کے ویڈیو کے ساتھ آرمی چیپ کے تصویر لگا کے اور آپ کمپیریزن کرے کہ یا یا نے ملک توڑا کیونکہ اکثریت مجیب ریمان کی تھی آج جنرل آسیم منیر جو انا اس کے تصویر لگا کہ ہمارے سے اس کے کیا مطلب امران خان صاحب کے خود اپنے ایک آکانٹ سے جب نیوڑا کیا تو دیکھو شکرد بسرہ صاحب نے آپ سوال کی ہے اس نے گول مول جواب دے یہ بتا دے شکرد بسرہ صاحب کے امران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے وہ درست ہے یہ جواب دے دے نہیں جاتا ہے لیکن ملوکر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ امران خان کی بات قابل عمل آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے چونکہ آپ کی طرف سے پیپس پارٹی کی طرف سے بھی ان کے آکانٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں جیل میں ہوں مجھے نہیں پتا میرا آکانٹ کون آپریٹ کر رہا ہے تو ان کی باتیں قابلے پارس میری بات سنو سن لے پارس جب پارٹی کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ امران خان صاحب کا ایک آنٹ امریکہ سے بار فریٹ ہو رہا ہے جب پارٹی کا ان کا چیپ اپو کوریشی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے امران خان صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے تو ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی بات میرے یہ ایک آنٹ ہے میرے بھی دو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں تو ذمہ دار تو میں ہوں کیونکہ میں نے اس کو ایکسس دیا ہے جب امران خان صاحب نے خود ایکسس دیا تو وہ ذمہ دار ہے اچھا اگر یہ نہیں ذمہ دار تو آج پانچ وقت دن ہے تو ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں میرے بات چاہیے میرے بات چاہیے میرے بات چاہیے میرا ایک ٹویٹ اکاؤنٹ ہے میں اس کا پانچ وقت میرے پاس ہے میں کسی کو اجازت دوں گا آپ کی مرضی سے ہی کرے گا اور جب میں سمجھوں گا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھے اپگار اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے کیونکہ سب کچھ میرے اختیار ان کے زیان زین پریشنی کی بات کیا آپ سٹینڈ کریں آپ مان جائیں یہ کبھی بھی نہیں کہتے میری بات چاہیے میں ایک بات کرتا ہوں اٹھانہ میں جو مین واشیب کے ساتھ ہوا انہوں نے ہر چیز برداشت کی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ملک جو آئی اس طرح کہ دو بندوں کے خلاف بات کی ملک سے چلے گئے تھے خموشیر نہیں نہیں ملک سے چلے گئے تھے میرے قائد کو میرے قائد کو میرے قائد کو کھانے میں زیر دیا گیا میں بھی کہہ رہا ہوں پلینٹس گر گئے ان لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوا ایک سال پلینٹس کا عامل کر رہا ہے یاسمین راشد نے خود کہا کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے وہ وزیریں اس وقت میرا حال ہے منسٹر تھی اس کی آلت کی آئی ہے اس کی یہ ویسے دوکر آسمین راشد نے زہر کا نہیں کہا تھا کیا کہتا پلینٹس کیسے گر گئے انہوں نے پلینٹس گر گئے اسنی آلت ان کی بری ہوگی کہ انہوں نے کہا وہ میڈیکل ہوا ہوگا تو اس میں آیا ہوگا آیا میں آپ نے کہا وہ کون سا زہر دیا انہوں نے کہا کہ کھانے میں ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کے پلینٹس گرے ہیں یہ بیسے نہیں گرتے وہ زہر دیا وہ دکٹر نے دیکھا وہاں یوکی ہے یوکی میں جاگے بات صاحب کے ساتھ کونے آرہے ہیں بات صاحب کسی کافیہ پہندر ہے اچھا میں ایسے گالی گولے گا بات صاحب کسی کافیہ پہندر ہے بات صاحب کسی کافیہ پہندر ہے میری سنے میں نے کہا میں ڈاکٹروں نے وہاں یوکی میں جب علاج شروع سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کرائے اس ٹیسٹ میں وہ چیز آئی وہ کون سا زہر تھا تو بات تو بات پلیئر ٹیسٹ گرانے کا پلیئر ٹیسٹ گرانے کا گر گئے پھر کیا ہوا انہوں نے کبھی نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا کچھ میں نے برداشت کیا لیکن انڈویجال تھا باجوا ایک تھا فیض میاں صاحب نے میشہ کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہو انڈویجال بندے لیکن یہ باتیں نہیں کی جو یہ ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہ ٹویٹ ہے نا اس ٹویٹ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا ہے بس کر دیں نا جب آپ بتا لو بائی آپ بتا لو بائی سچی بات کر دیں پارس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات صاحب جس جس بنانے کو راڈیو بنانے کے شریف خاندان کا یہ پتارا میں بات تو کروں آپ میری بنا سکتے ہیں آپ میری بنا سکتے ہیں بات تو کروں جب جب ابھی ہم آف ایر تھے آف ایر تھے یہ میرے بس کر دیں جب 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 آپ آف ایر تھے آجا جب آپ بات تو کروں اچھا کروں ججز کی جنرلز کی وہ برطرف کروا دیتے ہیں ایسے ویڈیو بنا لے دیں ایشن ملک انہوں نہیں بنائی تھی میں نے بنائی ہے مرے ایکسپرٹ ہیں میرے قائد کو اس نے غلط سلا جی آپ مجھے بتائیں نا ایک سکتے ہیں آپ انہوں نے اون کیا نا کہ میں نے وہ ویڈیو بنایا ہے آپ اون کرتے ہیں اس ویڈیو کو بات سن لیں یہ نہیں بتایا کیا خان صاحب جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں آپ سے سوال ہے آپ سے سوال ہے آپ سوال پر سوال کریں مجھے کہ آپ اون کرتے ہیں سر آپ کے بات ہی نہیں کر رہے اس کا تو ہاں میں نا میں جواب کی ہے بات تو سن لیں بات نہیں کیا حمود ورمان کمیشن اس وقت عمران خان نے بنایا تھا یا تحریکل صاحب نے بنایا تھا حمود ورمان کمیشن جو کچھ اس ویڈیو کے لئے اس ویڈیو کے لئے غلط ہے کیا مطلب ٹھیک ہم آپ اس میں باتے ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت جو کچھ ہوا اور یہ ٹیبل پارٹی جو بیٹھی ہے جن کی ویسے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت اس وقت بھٹو صاحب کو آج جس طرح یہ ساری پارٹیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے اور ٹوٹ آن کریں چا پات تو سن لیں یار ٹوٹ آن کر لیں 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 میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب نے وہ ٹوٹ نہیں کیا ہم جو کچھ نانٹی سیمنٹی بان میں ہوا ہم چاہتے ہیں وہ پبلکو پولی فلور آف دی ہاؤس آپ کی کسی کے کنٹرول میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم دیکھیں انہوں نے ہماری پارٹی توڑ دی ہمیں کمپنی نہیں کر رہے ہم نے لیکشن تنہا ہماری سوشل میڈیا آئی سیلیوٹ اوپن لی میں میڈیا پہ کہتا ہوں آئی سیلیوٹ آور سوشل میڈیا ٹیم ہمارے واریئرز ہیں وہ آپ میں پھر کہوں امرا یہ مان جائیں کہ یہ بیچارے اب کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے اب سانسیوں کے ذریعے وہ خان سب تتاری کر رہے ہیں خان سب تیوٹ کر رہے ہیں مقاملہ کریں سانس کے ذات کریں سانسے بڑھ ساب بھی بار بار آپ کو کہتے ہیں فانگ 47 کی گرامنٹ کیسا ہوتا ہے یہ تانہ سنسے ہیں یا نہیں کہ میں ایک بات کرتا ہوں یہ نواز شریف نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک بات سنیں آپ بتائیں میں بات بتاؤں آپ میرے قائد کا نام لے رہے ہو ابھی میں وہ جو قائد قائد تمہارا عمران خان سنیں سنیں عمران خان کا اگر نہیں آرے ہوئے ان کو لے آئے یہ علف جاتے ہیں ہم مان جائیں گی آپ کس چیز کا علف یہ وہ جیتے ہو میں علف جاتے ہیں آپ مجھے بتاؤں ایک من عمران خان عمران خان سیتا وائیڈ کا سیتا وائیڈ کا ایک منعات ہے جو پاکل ہو جائے ہیں سیتا وائیڈ سیتا وائیڈ نے ایک بات گئی تھی کہ میں آپ مانے دے رہی ہوں اس کے عمران خان کو کہ وہ بچی اس کے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شوکت بسرا نے بلکل ٹی کہا کہ نون لیگ والے اب چونکہ ہمارا سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ کبھی ہم سے بلہ چھین لیتے ہیں کبھی ہمیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں دیتے عمران خان پر پہلے ہی دو سو سے زیاد مقدمات درج ہیں اور اب یہ عمران خان کے ٹویٹر اکانڈ سے کیے جانے والے ٹویٹ کو سامنے رکھ کر عمران خان پر مزید کیس بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان نون لیگیوں کو پتا ہے کہ یہ عمران خان کا سیاست میں کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنا کر عمران خان کو مزید کیسوں میں پھنسانا چاہتے ہیں شوقت بسرا نے کہا کہ عمران خان تو جیل میں ہے بھلا وہ کیسے ٹویٹر اکانڈ سے ٹویٹ کر سکتے ہیں ان کا اپنا لیڈر پلیٹ لیٹس کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہو جاتا ہے اور جاتا صرف چار ہفتوں کے لیے ہے اور جب کہ چار سال تک وہ واپس ہی نہیں آتا اور چار سال کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ بھی ڈیل کر کے واپس آتا ہے ناظرین آپ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کیے گے ٹویٹ کے مطلق کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ